تو کس کے پاس جائے گا شکایت لے کر دشمنانِ صحابہ اپنے ووٹوں سے کانسلر بھی نہیں بن سکتے اپنے ووٹوں سے وہ کانسلر بھی نہیں بن سکتے یہ تو سنی غافل ہے اور تجھے پتہ نہیں ہے تجھے پتہ نہیں ہے تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کل تو کہے گا کاش آج حق نواز ہوتا تاثر دیا جا رہا ہے عالمی لیول پہ خصوصا پاکستانی مسلمان کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے امریکہ روزانہ ایران کے خلاف بیان دیتا ہے روزانہ ایران کے خلاف بیان دیتا ہے ایران امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے امریکہ نے اتنا افغانستان کے خلاف نہیں بولا اتنا عراق کے خلاف نہیں بولا جتنا ایران کے خلاف بولتا ہے کیونکہ یہاں صرف بولنا ہی ہے یہاں صرف بولنا ہی ہے کئی مرتبہ تو یوں سمجھنے لگا کہ آج ایران پہ حملہ ہونے والا ہے امریکہ کی طرف سے تیری غلط فہمی تھی نہ ہونا تھا نہیں ہونا یہ صرف تیرے دل میں اس کی اہمیت بٹھانی ہے کہ امریکہ اور ایران کی بڑی دشمنی ہے تیرے ذہن میں عربوں کی نفرت بٹھانی ہے تیرے ذہن میں پاکستانی مشنری کی پاکستانی حکومت کی نفرت بٹھانی ہے پاکستانی فوج کی نفرت بٹھانی ہے پاکستانی فوجوں کے ہاتھ تجھے مروانا ہے تاکہ ان سے تیری نفرت رہے کل کوئی مسئلہیں تو ان کا ساتھ نہ دے تیرے پڑوسی تین ہیں افغانستان میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ تجھ پہ حملہ کرے نہ اسے کوئی بہانہ ہے اور انڈیا سے حملہ وہ کروائے گا نہیں کیونکہ اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کا بچہ بچہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کا بچہ بچہ مزاہمت کرے گا اس لیے امریکہ کبھی یہ غلطی نہیں کرتا کہ ہندوستان سے تجھ پہ حملہ کروائے تاکہ اتنی شدید مزاہمت کا سامنا کرنا پڑے اس نے کروایا تو ادھر سے کروائے گا جس کو مفت کے یہاں بغیر تنخواہ کے سپاہی اور فوجی لاکھوں پاکستان میں مل جائیں تجھے پتا نہیں ہے کتنی پلاننگ ہو چکی ہے تجھے پتا ہی نہیں میں بتاؤں تو کیا بتاؤں تجھ پہ اثر ہونا ہی نہیں تجھ پہ اثر ہونا ہی نہیں دشمن اور ہوشیار ہوتا جاتا ہے تو نے کبھی آنکھ کھول کے دیکھا ہے کوئی روڈ کوئی بس اسٹینڈ کا راستہ کوئی ہسپیٹل کا اسپتال کا راستہ کوئی تھانے کا راستہ کوئی شہر میں داخل ہونے کا راستہ کہیں سے نکلنے کا راستہ کوئی ریلوے سٹیشن کوئی انٹرچینج کوئی ریلوے پھاٹک کوئی پل جہاں سے ضرور گزر نہ ہو تیرا پاکستان میں ایسا کم بچا ہوگا جس پر اب دشمن مورچہ نہ بنا چکا ہو میں نے نام لیے ہیں جا تو دیکھ لے کل یہ مسئلہ سامنے آنے والا ہے نہ فرض ہے اس کے مذہب میں نہ واجب ہے نہ سنت ہے کچھ بھی نہیں کوئی حیثیت نہیں جلوس کی اس کے مذہب میں لیکن اس کا زور ہے کچھ بھی ہو جائے جلوس یہاں سے گزرے گا کیوں تجھے بتائے کیا فائدہ ہے اس کا کیوں وہ زور دے رہا ہے کبھی سوچائے تو نہیں آج میرا ایک چائے کی پیالی پی کر امن کمیٹی کا ممبر سنی بھی کہتا ہے ساہین کےڑی گالے ہکنی ہیں گزر بنجن بتائے تجھے کیوں گزرنا چاہتا ہے آپ یہ سوٹی اٹھا کر بھی اگر دس بارہ کٹھے نکلیں گے تو آپ پر نزل رکھی جائے گی بھی یہ ڈنڈے اٹھا کر کدھر جا رہے ہیں آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا ایسے یہ نا لیکن وہ اس سے مضبوط ڈنڈے پر آدھا گز ایک گز کپڑا لگا دیتے ہیں اب یہ ڈنڈا نہیں اب جھنڈا ہے اور سیکڑوں کے پاس وہ ڈنڈے ہیں لیکن نام ان کا جھنڈے ہے سب کے پاس پھر بارہ بارہ خنجر تیرے پاس چار انچ کا چاکو پکڑا جائے سیدھا جائل جائے گا بارہ بارہ خنجر ایک زنجیر میں باندھے ہوں گے یہ تو ماطم کی زنجیر ہے کیا یہ جھنڈا ڈنڈا نہیں ہے کیا یہ زنجیر والا خنجر یہ کوئی ہتھیار نہیں ہے ہر ایک شریک جلوس کے پاس ہے تازیہ میں کیا بھرا ہوا ہے کوئی تلاشی نہیں لیتا شریک جلوس اور کیا کیا اسلیہ اٹھائے ہوتے ہیں کوئی تلاشی نہیں لیتا لیکن یہ خنجر اور ڈنڈا تو ہر ایک کے پاس ہے کہتے ہیں ضرور جاؤں گا صرف مزہ لینے کے لئے تقریریں سننا چھوڑ دو یہ باتیں تمہیں بتانا آسان نہیں ہے تم تک پہنچنا بھی اب آسان نہیں ہے ملک تمہارا ہے لیکن تم آپس میں مل بھی نہیں سکتے اس کا گھوڑا ضرور آئے گا تیرا مولوی بھی نہیں آسکتا تو نے اپنے مجرسے کے جلسے کی وہ امیت اپنے گھر بیٹھ کر اپنی دینی بات سننے سنانے کی وہ ہمیت نہیں منوائی تو اپنے گھر نہیں بیٹھ سکتا وہ تیرے در پہ بھی آئے گا سوچا بھی ہے کبھی تو نہیں آپ آٹھ بھائی ہیں ایک گھر میں بیٹھے ہوئے پولیس پہنچ جائے گی انہیں پتہ چلا ہے ایک اندر گیا دوسرا گیا تیسرا گیا چوتھا ہوئے ہیں حملہ کرنے کے لئے ساتھ نکلیں ایک بیٹھے جس کا گھر ہے وہ بیٹھے باقی اپنے گھروں کو جائیں بھائی ہیں سے جلوس گزرے گا تیرے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے دوسرا بھائی بھی نہیں ہونا چاہیے تیری کھڑکی نہیں کھلنی چاہیے تجھے چھت پہ نہیں جانا چاہیے انہیں مسلح ڈنڈے خنجر لے کر تیرے دروازے پہ ہم لے آئیں گے پھر وہاں جب شرارت کرنی ہو دیر کتنی لگے گی صرف یہی کہنا ہے جی اس گھر سے پتھر پھینکا ہے کسی نے بس اتنی دیر ہے اس کے بعد گھر کا دروازہ کھولنا توڑنا کونسا مشکل کام اور اندر تو اکیلہ ہے یہ زور صرف اس دن کے لیے تیاری ہے کہ ہمیں جب دروازہ توڑ کے اندر گھسنا پڑے دروازے تک جانا ہمارا لیگل ہو دروازے تک جانا قانونن ہو پھر صرف دروازہ توڑ کے اندر چلا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے تیرا تو جلوس ہے ہی نہیں تو تو کہیں جائے نہیں سکتا تو تو اپنے گھر سے مسجد تک لاتھی لے کر نہیں جا سکتا وہ تیرے دروازے پہ آئے گا مسجد جہاں ہو ضرور آئے گا مدرسہ جہاں ہو ضرور آئے گا سننی کسی ایکٹیف ورکر کا اچھے کارکن کا گھر ہو ضرور آئے گا کیا ہے تاکہ کل ضرورت پڑے دروازہ توڑ کر صرف اندر ہونا پڑے پورا سفر جو ہے وہ محفوظ پہلے سے موجود ہو تو بھئی اس گھر سے پتھر آیا تھا پھر جلوس تھا وہ آخر کسی کے کنٹرول کی بات تو ہے نہیں ہنگامے کی بات تھی تیرے سامنے میں کم کم سی بات کھولوں اس طرح کئی زبع ہو چکے ہیں جس طرح تیرے لیے تیاری ہو رہی ہے ہاں ہو چکے ہیں پچھلے چہلم میں وہاں خیرپور میں اسی طرح نماز جمعہ پہ زوری سے جلوس گزارا مسجد کے پاس سے اور کسی نے کہہ دیا میاں ادھر تو آتا ہی نہیں ہے ادھر کا تو راستہ ہی نہیں ہے روٹین نہیں ہے بس اتنا کہنا تھا مسجد پہ حملہ ہو گیا اندر گولیاں چل رہی ہیں لوگوں نے جو نماز پڑھنے آئے تھے جس طرح تُو جاتا ہے خالی آتا ہوں جالی کی ٹوپی سر پہ رکھ کے انہوں نے قرآن اٹھایا سامنے کیا تاکہ ہمیں پناہ ملے قرآن سے گولی آر پار قرآن رت میں خون میں سرخ اس کو کیا حیاء ہے قرآن کی یہ تو ابھی ہلکے ہلکے کیس ہیں تو جب یہ ہوا اب تُو اٹھ کر تھانے نہیں جا سکے گا راستے سے ان کے مورچے سے گزرنا پڑے گا تو اپنے زخمی کو اسپطال نہیں پہنچا سکے گا راستے میں ان کے مورچے سے گزرنا پڑے گا مجھے پتا ہے جب میرے والد صاحب شہید ہوئے جب میرے بھائیوں اور طلبہ کو گولیاں لگیں تو ہم اسپطال کس طرح پہنچیں اور راستے میں کیا کیا ہوا تجربے کی بات بتا رہا ہوں تجھے تیرے مدد کو کوئی آنی سکے گا کیونکہ شہر میں آنے والے ہر راستے کو ان کا مورچہ پہلے میں لگتا ہے اس کے بعد کہیں آگے جانا ہوتا ہے تو شہر سے نکل نہیں سکے گا نکلنے والے راستے پر پہلے ان کا مورچہ ہوگا پھر روڈ ملے گا اور جب اللہ نہ کرے پاکستان کے ساتھ جو دشمنی ہو رہی ہے کل یوں کہہ کے کہ افغانستان پر حملہ امریکہ نے پاکستان سے کیا تھا ہم پہ بھی حملہ پاکستان سے کرے گا لہذا مومنین اکرام پاکستان پہ قبضہ کرنے وہاں سے اتنے آب رہانے کی دیر ہے اور اگر محرم ہو تو ہر روڈ پہ ہر شہر کی ہر گلی میں پہلے سے ان کی فوج موجود ہے انہیں وہاں سے فوج بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر یہ میرے افسران یہ میرے پولس والے یہ رینجر کے جوان یہ فوجی جوان جو آج ہمیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں گزر جانے دو ان میں سے وہ جس کو چاہیں گے یہ ارغمال بنا دیں گے جب کمانڈر دی یہ ارغمال بن گیا تو پھر کیا سپاہی بغیر آرڈر کے گولی چلائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا تیرے ساتھ بہت کچھ ہو چکے اور تو ہے بس نہیں نہیں ساڑے نالتا ٹھیک چل دیں تیرے بوٹ سے جو ممبر بن کے اسمبلی میں بیٹھا ہے صوبائی میں قومی میں تو کیا جب اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے اس نے تیری طرف داری کرنی ہے اللہ تجھے غیرت دے اللہ تیری غیرت کو بیدار کرے اور تو اپنے دوست اور دشمن میں پہچان پیدا کر دوست اور دشمن میں پہچان پیدا کر اس کا مذہب ہے کہ تجھے بظاہر پیار کر کے اندر سے کٹے اس کا مذہب ہے کہ تیرے ساتھ ظاہر میں موافقت کر کے اندر سے منافقت کرے وہ تجھے تباہ برباد کرنا عبادت سمجھتا ہے لیکن اس انداز سے کہ اس پر کیس بھی نہ بنے میں نہیں کچھ آپ سے مانتا لیکن یہ خیال ضرور کرو کہ یہ عارضی زندگی ہے اگر یہاں پر تم نے یہ نہ سوچا کل تمہیں رسول اللہ کو بھی مو دکھانا ہے اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے کفر کے لئے طاقت کا سبب مت بنو بتاتے بتاتے قربان ہو گئے میرے ساتھی وہ جان دے گئے تجھے اگر اب بھی بات سمجھ لائی کب آئے گی موسیقی